ہم نے اپنا نیا سیٹ اپ کیا ہے کچھن کا اور یہ سارا ہم نے جائے نیو سیٹ اپ کیا ہے تو آج ہماری کچھن میں بننے والا ہے یکھنی پلاو جو میں اور میری ماما نہیں یہ یکھنی کس کی ہے مٹن بیف چکن مٹن یکھنی پلاو ہمارے کچھن میں بننے والا ہے جو میں اور میری ماما ملکے بنائیں گے لیکن اس سے پہلے ہمارے کچھ روز ہیں یہ سارے ہمارے کچھن کے روز ہیں انچوائی کمپنی ٹرائی نیو ریسپی بلیس ڈھ پوڈ سیف پلیس ڈھینکیو کک ویڈ لب یہ سب سے بڑی چیز ہے ایمانے کے لیے کک ویڈ لب وہ تو کہتی ہے مجھے کچھن میں آنا ہی نہیں ہے سو یہ ساری باتیں چھوڑ کر اب ہم اپنی ریسپی کی طرف جاتے ہیں سو یکھنی پلاو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے مٹن کو ویڈ لگایا اس کے بعد یکھنی پرپیر کی اس کے بعد اوئل لیا آئل کو گرم کیا اس میں ہم نے ڈالے ٹرائی نیوز کٹ کرے اس کے بعد ہم نے ڈالنے کے بعد ہم نے ان کو اچھے سے فرائے کر لینا ہوا پاستیicos اور youtube کے بعد اس میں ڈالے ہم نے فرائے کر لینا crips ہم نے اس میں ڈالی ہیں گرین چلیس ایک ہے گرین چلیس ڈالنے کے بعد ہم نے جو متن کو ویٹ لگایا تھا وہ ڈالنا ہے اس کو اچھے سے ہم نے کک کرنا ہے اس کے بعد ہم اس میں ڈال رہے ہیں پلاو مسالہ مہران کا ڈال ہی cam یہ میں دکھا رہی ہوں مہران کا ہم نے پلاو مسالہ ڈالے ہی اچھے سے ڈال دیں گے ہ یہ بہت زیادہ اچھا آتا ہے اسے یہ مسالہ ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو اور ٹیسٹی بنانے کے لیے اور مزدار بنانے کے لیے ہم نے اس میں کچھ اور سپائسز ڈالی اور یہ میری خالہ تیار کری تھی خالہ مما دونوں تو میری خالہ کے ہاتھ میں جو مطلب آرہا تھا وہ سارے مسالے ڈالی جائے ہیں انہیں نہیں دیکھا کیا آرہا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگ کو دیکھ رہے ہیں گرم مسالہ دھنیا مطلب سوکھا دھنیا وغیرہ نمک میرچ زیرہ یہ سب ڈال دیا اس کے بعد جو یکنی پریپیر کی تھی وہ ڈالی ہے یہ میری خالصے آئی تنک فور گلاس ہے یکنی ڈالنی یکنی ڈالنے کے بعد اچھے سے ہم نے اس کو میکس میکس کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے ڈالنے ہیں اس میں رائس رائس ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو دم دینا ہے اور جی ہاں ہمارا پلاو تیار کھالے نور رائس کیسے بنے میں نے بنائے اس کی اچھے بنے ہاں ہاں کھالا نے بنائے ہاں ہاں میں نے بنائے تو آپ ٹین میں سے کتنے مارکس دیتی ہو اس کو ٹین میں سے ٹین سو فرنس طریقہ آپ نے یہ پلاو بنایا کتنا ایسی تھا اگر ہم اپنے کوکنگ ٹائم کو انجوائے کر کے جائے کوکنگ کریں گے تو اتنا ایسی ہوا ہر چیز کو بنایا میری پہن کی طرح مطلب وہ جس طرح بناتی ہے اس طرح مشکل نہیں ہو جائے کیونکہ اس کو کوکنگ بلکل نہیں پسند تو میں بس یہ بتانے چاہیے کہ آپ کوکنگ ٹائم کو انجوائے کریں اور یہ جو بھول سے ان کو فالو کریں تو آپ ہی کوکنگ بہت زیادہ آسانی سے ہو جائے گی اور چیز بہت زیادہ اچھی بنے گی ساتھ ساتھ آپ دل سے بنایں گے میری مممہ کی طرح چیز بہت زیادہ اچھی بنے گی سو بس اب ہم کھائیں گے پیٹھ کے پلاو سارے مل کر چلو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کمنٹ سیکشن اپتائے گا کہ میں اور کیا کیا چیزیں بنا ہوں ماما جو ماما میری مناتی جن کی ریسی بھی دوں اور شیئر سبسکرائب پر من پھولے گا بیل ایک مکو پرس کی چکارا